اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کیسے ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے بائیناس کے سب سے بڑے ایشو کے بارے میں جو ہر دس میں سے ساتھ یوزرز کو دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ یہ سٹیکر جو میں ویڈیو کی سکرین پر چلانے لگا ہوں کہ انفورچنیٹی آور سرویس اس نوٹ ایویلیبر ٹو یور اکاؤنٹ اب اسے پڑتے ہی سب کے رنگ اڑ جاتے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتے ہیں آپ کو کوئی ایسی ویڈیو دیکھنے کو نہیں مل رہی جو آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکے میں اس ویڈیو میں آپ کو دوستو کوشش کروں گا کہ اس کے تمام حل بتاؤں اور وہ بھی بتاؤں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کیونکہ کل کو آپ ایک نیا اکاؤنٹ بنا کر بھی یہاں پر آتے ہیں اور بنا پاتے ہیں کہ نہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ آپ گلتی کریں اور یہ گلتی چلتی رہے اور آپ کا جو فنڈ ہے جو آپ سب کے لیے میرے لیے اور ہر تیسرے بندے کے لیے اہم ہے وہ یہاں پہ سٹک کر جائے تو اس سے بہتر ہے آپ اس ویڈیو کو ٹیکنیکل اعتبار سے فالو کریں خود تک نہ رکھیں اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ آپ اس مسئلے کو سولو کر سکیں سو گائز ویڈیو کو آپ نے ہر اعتبار سے فالو کرنا ہے خالی صرف مین پوائنٹ مت دیکھئے گا بڑھتے ہیں ہمارے کونٹنٹ کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب کر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سب سے پہلے تو دوستو میں یہ بتا دوں کہ بائناز ٹیم سے ہماری ٹیم نے رابطہ کیا ہے بقائدہ ان کے ساتھ ایک لمبی چوری چیٹ ہوئی ہے اس چیٹ کے تمام پیسیس نمبر وائز میں اس ویڈیو میں چلا دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں اور سال دوہزار تیس کی نئی پولیسی یہاں پہ پڑی گئی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے سیم پولیسی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اچھا سوال یہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دوست کو بھی یہ میسیج آئے گا اس کو ایک ہفتے کے اندر اندر ہر صورت اپنے ایسٹس یاد سے ٹرانسفر کرنے ہوگی یاد رکھئے گا اگر آپ ٹرانسفر نہیں کرتے تو آپ کو کن کن دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے وہ میں ڈسکس کروں گا ہماری ٹیم نے جو چیٹ کی دوستو وہ بڑی اہم تھی اور اس کے اوپر ساری کی ساری جو ترم این کنڈیشن میں نے سٹیڈی کی ہیں اب تک ان میں صرف اور صرف آپ کی گلتیاں نکلتی ہیں گلتیاں بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اور جو جو آپ اس سے اپلائی کرنے سے پہلے کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بچا سکتے ہیں اس میسیج کو دیکھنے کے بعد ان میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر ان کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں گائش سب سے پہلے آپ کو اپنے کلیر کیشے کمپلیٹ کرنے ہوں گے اس کے بعد آپ کو فورس ٹو سٹوپ کی آپشن کو جا کر بند کرنا ہوگا تھرڈ میں آپ ری لانچ بائنانس کر سکتے ہیں فورس میں بائنانس کو اپڈیٹ کریں گے اوبیسلی پلی سٹور میں جا کر اور ففت میں آپ اپنا پاسورٹ چینج کریں گے اس کے باوجود یہ پانچ چیزیں کرنے کے باوجود اگر آپ کا یہ مسئلہ یعنی کہ یہ میسیج آنا بند نہیں ہوتا تو اوبیسلی آپ سرویس سینٹر سے رابطہ کریں گے جو ہماری ٹیم نے کر لیا ہے اور انہوں نے یہاں پر کیا ایلیگیشنز لگائے ہیں ایلیگیشنز یہ ہیں کہ جس بھی دوست کا یہاں پر یہ سکرین پر میسیج آئے گا اس کا کبھی بھی بائنانس دوبارہ نہیں چل پائے گا اس کو میکسیمم بائنانس کی ٹیم جو ہے آپ کو ایک ٹائم دے گی ہفتے کا دو ہفتے کا کہ آپ اپنے ایسٹ جو ہیں وہ یہاں پر ٹرانسفر کر لیں اگر آپ ٹرانسفر نہیں کرتے تو وہ ٹرانسفر کرنے کا بھی رائٹ آپ سے چھین لیا جائے گا اچھا اب وہ کیا ہے کیا رائے اس میسیج میں کہ could be due to security reasons اب security میں کیا ہوتا ہے security میں آپ کی سب سے بڑی غلطی ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو اس کا حل بھی بتاؤں گا کہ اب آپ بائنانس کو اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بائنانس آنے والی زندگی میں آپ کیسے یوز کریں گے ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو اس کا حل بتا دوں اس اکاؤنٹ کے لیے جس اکاؤنٹ کو ابھی آپ چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ میسیج آئی جا رہا ہے سب سے پہلے دوستو ایک جو آپ نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ میسیج آ رہا ہے وہ ہے کہ آپ نے پی ٹو پی میں جا کر کے جو آرڈر کینسل کیے ہیں اس کی ریزن سے بائنانس بتا رہا ہے کہ ہم مین ریزن یہ ویسے تو اس کی policy terms تقریباً آپ کو دو دن میں complete پڑھنے کو ملے گی مطبع آپ کو دو دن لگ سکتے ہیں پڑھتے پڑھتے ان کی policy ختم نہیں ہوگی بائنانس کی terms and policy اتنی زیادہ ہیں اس میں سب سے بڑی جو policy ہے دوستو وہ ہے پی ٹو پی میں آپ کا آرڈر کینسل کرنا متعدد بار ویسے continuously تین بار آپ کریں گے تو آپ گئے اب کئی دوست ہیں جو کہتے ہیں جی میں نے تو پانچ بار کینسل کر دیا میرا کاؤنٹ تو بند نہیں ہوا یہ پتہ نہیں کیا بات کریں آپ لکی ہیں اگر آپ کا بند نہیں ہوا سیکنڈ دوستو ایک ذہن میں بات رکھے گا کہ جب آپ fund transfer کرتے ہیں تو آپ سے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دیکھ کر صرف اور صرف accept accept کر کے آپ fund transfer کرتے تھے ہیں اس کے بعد بائنانس کی ایک خاص ٹیم بیٹھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس نے اس question and answer میں جواب کیا دی ہیں ان جوابات کو ہم اتنا let go کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ پیسے merchant کو سینڈ کر رہے ہو دوست کو سینڈ کر رہے ہو جیسے سینڈ کر رہے ہو اسے جانتے ہو اور اگر آپ کوئی نقصان ہو جاتا ہے misleading ہو جاتا ہے سپام ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھراؤ گے اس میں آپ کیا کرتے ہو بعض اوقات بائنانس کی option کو select کر لیتے ہو جی کہ میں تو بائنانس کو اس کا ذمہ دار ٹھراؤں گا اب بائنانس یہ کیسے قبول کرے گا کہ اتنی بڑی application وہ برداشت کرے کہ کوئی ہمیں اس کا ذمہ دارہ رہا ہے دوسری reason یہ ہے دوستو تیسری reason جس کی وجہ سے یہ message تمام دوستوں کو آ رہا ہے کہ unfortunately our service is not available for your account آپ کے account کے لیے اب ہماری service موجود نہیں ہے وہ ہے دوستو bpn اب ہوتا کیا ہے بڑے ہی سیانے یہاں پہ دوست ہمارے موجود ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم bpn بائنانس کے لیے use ہی نہیں کرتے ہم دوسرے کاموں کے لیے use کرتے ہیں جو بھی ان کی activity ہے لیکن bpn اسے detect کر لیتا ہے آپ کے application موبائل میں اگر 25 application بھی download ہیں تو وہ سب کو detect کرتا ہے یہاں پہ لوگ پکے ڈٹ جاتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں نہیں ہم نے اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ automatically آپ کا vpn سب کو detect کر لیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 75% لوگ ایسے ہیں جو اس وقت ایک تو اس message کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ان کے vpn use کرنے کی تعداد بہت زیادہ ہے تو vpn کو دیکھا جائے گوگل کر کے دیکھئے گا میری بات پہ آپ یقین نہ کریں ٹھیک ہے میں ہمیشہ سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ do work with your own research ٹھیک ہے آپ جا کے work کریں آپ کو پتا چلے گا کہ vpn launch تو دنیا میں ہو گیا ہو گیا لیکن اسے crime سمجھا جاتا ہے this is crime دیکھی گیا جا کے fourth reason جو مجھے ایسے میں نے پڑھی ہے اس میں کہ ایک وقت میں آپ اپنے ایک ID کو دو سے تین موبائل میں open کرتے ہو بائنانس نے یہاں پر بقاعدہ ان کی جو ٹیم سے میری last ٹیم کی بات ہوئی ہے اس میں یہ جو آپ کی سکرین پر page number 4 چل رہا ہے یہ بہت اہم ہوگا guys ان کی ٹیم سے پوچھا گیا کہ اب یہ بتائیں کہ اب یہ جو message آ رہا ہے اس کا حل کیا ہے تو ان کی جانب سے جواب آتا ہے page number 4 کو پڑھئے گا ویڈیو روکے in finance from time to time there are service done on the user account at the time of the review if the user is founding while letting اب آپ نے کیا کرنا ہے ہماری اسی ویڈیو کی description میں جانا ہے اس میں rule کا link میں نے دیا ہے اب آپ اس rule کو پڑھیں جا کے آپ کو پتا چلے کہ عثمان بھائی نے یہ جو بائناز کے rule لگائیں یہ میرے rule نہیں ہے ہم نے اس میں سے کونسی violation کی ہے اب میں آپ سے پوچھتا پھر ہوں کہ آپ نے یہ violation کی ہے آپ نے یہ violation کی ہے مجھے بہت سی ایمیلز محصول ہوتی ہیں کہ عثمان بھائی ہمیں یہ مسئلہ رہا ہے ہم کیا کریں بائناز نہیں چل رہا لیکن ایک اچھی option رہ جاتی ہے بائناز کی طرح سے کہ جلدی جلدی اپنے fund transfer کرنے اچھا وہ کہتا ہے جی کہ ہماری ایک team بیٹھتی ہے تم دن condition کو دیکھتی ہے اور بقاعدہ risk assessment جب وہ کر لیتی ہے تو پھر وہ کہہ دیتی ہے کہ this review is done by special team and we do not handle these reviews اب یہ جو support center والا بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو handle نہیں کر سکتے expertise کی یہ رائے ہے کہ اب آپ کا account بند ہونے جا رہا ہے یہ آپ کو violation کرنے کی سزا ہوتی ہے violation کی policy آپ آج پڑھیں گے لازم تاکہ آپ next life میں یہ بائناز پر رہ کر غلطی نہ کریں جس سے بھی دوست کو یہ message آ گیا ہے آج میں آپ کو guarantee بتاتا ہوں کہ وہ دوبارہ سے یہاں پر آپ اپنا account نہیں چلا سکتا اس کا اپنے نام سے بھی اگر یہ account تھا تو وہ گیا unfortunately our service available نہیں ہے we apologize the inconvenience you may proceed the withdrawal ٹھیک ہے وہ کہہ رہا جی کہ آپ اپنا جو withdrawal ہے proceed کریں اور اب یہاں سے نکلنے والے بنیں ٹھیک ہے اب اس کا آپ کو میں نے جو causes تھے وہ بھی بتا دی ہیں آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ آپ نیا account جب بناتے ہیں تو آپ نے ان کو کہاں پہ جا کے پڑھنا ہے اور دوسری چیز ایک اب آخری حل نہیں رہ سکتے تو اب آپ اپنے گھر کے سب سے اتباری انسان کے نام کا ID بنائیں گے اسی کی KYC کریں گے اسی کی تمام term and condition لگا کر آپ اس کے account کو خود use کریں لیکن وہ غلطیاں اب آپ ہر صورت نہیں کریں گے جو آپ نے پہلے کی ٹھیک ہے اور term and condition کو پڑھنے کی خود کو عادت ڈالیں اگر آپ اس چیزوں میں ناکام رہتے ہیں تو کل کو آپ کو یہ پرابلم پھر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور جس بھی دوست کو یہ میسیج آئے گا میری اسے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو میں نے سکرین کی سٹیکر چلا کر رکھا ہوا ہے اسے maximum 6 دن کے اندر اندر آپ نے فنٹ کسی اور ایکچینج میں ٹرانسفر کرنے ہوں گے let's suppose اگر آپ اپنے فنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اور ایکچینج پہ تو ان ایکچینجز تمام ایکچینجز کے لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے چاہے وہ اوکی ایکس ہو بیٹ گیٹ ہو کوئی بھی اتھنٹک ایکچینج جو ابھی تک مارکٹ میں چل رہی ہیں لہذا کسی بھی ایکچینج پہ اکاؤنٹ بنانے سے پہلے میں آپ کو ڈسکلیمر دوں گا کہ آپ اس ایکچینج کو جا کے مارکٹ میں پہلے پڑھیں سمجھیں کہ آیا کہ وہ مارکٹ کی جو ایکچینج ہے وہ اس لیول کی ہے جس لیول کی بائناز تھی ویسے گر بینکرفسی کی بات کریں جو آپ کرپٹو کے حالات ہو چکے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کاروبار کے جب کوئی بھی چیز مارکٹ میں پھٹتی ہے غائب ہو جاتی ہے تو پھر اس میں آپ کسی کو کلیم نہیں کر سکتے اب ایف ٹی ایکس دن کے اندر اندر اپنے فنڈ ٹرانسفر کرنے ہوں گے ویڈیو کی سکرین پر اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو یہ لنک بل جائے گا bynaz.com.en.privacypolicy I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے سکے اور نیکس جب آپ نے ایک آکاؤنٹ بنائیں ظاہری بات ہے bynaz پر صرف ایک بار آئی ڈی بنتا ہے دوبارہ نہیں کسی کا بھی آپ آئی ڈی بناتے ہیں اپنے گھر کے افراد کناف سے تو کوشش کیجئے کہ یہ گلتی ہیں دوبارہ نہ ہو سکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ